کہ کولڈ وار کہتے کس کو ہے کولڈ وار کو جیسیز نے جنم دیا ہے نا سادہ لفظوں میں وہ ویپنز آف ماس دسٹرکشن ہیں خاص طور پر نیوکلئر بانگ جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں سادہ لفظوں میں کہ جنگ جو ہے وہ ہتھیاروں کی بجائے ٹولز پہ واپس آگئی جب جنگ ہوتی تھی پہلے تو اس میں جو سب سے آئیڈیل شاٹ مانا جاتا تھا وہ ہیڈ شاٹ ہوتا تھا جیسے ٹیمپل شاٹ کہتے تھے تارگٹ اب بھی یہی نشانہ حصہ ہے لیکن اب اس کی جگہ برین آگیا ہے نیوکولڈ وار کیا ہے اس کے کیا کیا ہے نیوکولڈ وار سمپل یہ ہے کہ بیسک جگڑہ وہی ہے مشرق اور مغرب کا ایشیا میں ڈیس آرڈر رہے امریکہ اور ویسٹ کا یہی ورلڈ آرڈر ہے تو چائنہ اس کو اب توڑ رہا ہے اس نیوکولڈ وار کے پاکستان کا رول پاکستان بازرت کے ساتھ اس وقت بیٹل گراؤنٹ ہے ہیلو ایرے برین دس ایس آمار ریزوی اور بہتر ایک اپیسوڈ ایٹ آکس آج ایک اور امپورٹن ٹاپک ہم آپ کے سامنے لے کے آئے ہیں اور یہ اگر آپ دیکھئے تو ہمارے پچھلے جو چینجنگ ورلڈ آرڈر ہے یا دنیا کے میں جو فنڈمیٹل چینجیز ہو رہے ہیں اس سے ریلیڈ کرتا ہے آج کے ٹاپک ہے نیو کولڈ وار کولڈ وار کے بارے میں تو آپ سی ایس کی تیاری میں یا اوورال ہسٹری اگر آپ پڑھیں اکنومک ہسٹری پڑھیں ملٹری ہسٹری کی پڑھیں تو تب آپ پڑھتے ہیں بٹ یہ نیو کولڈ وار کیا ہے اس کے کیا کریکٹریسٹکس ہیں ان کے کون سے سٹیک ہولڈز ہیں اس کی کیا ریپکشنز ہیں آج ہم یہ ڈسکس کریں گے اور اس کے لیے ہم نے دوبارہ انویٹیشن دیا ہے پروفیسر ڈاکٹر منعور صاحبیر صاحب کو بگذوی اس کے اوپر کافی لکھ بھی چکے ہیں ابھی انڈڈکشن میں بھی جیسے ہم نے بات کی اس کی آج کل برکس کے ساتھ اور اس کا یہ بز ورڈ بنا ہوا دوبارہ کولڈ وار تو شروع کے اندر سب سے پہلا سوال تو یہی ہوگا سر کہ ہمیں پلیز بتائیے کہ کولڈ وار کہتے کس کو ہیں اور یہ جو ایک ٹپیکل وار کا ایڈیو سے کیسے مختلف ہوتی ہے لیکھیں کولڈ وار کو جسیز نے جنم دیا ہے نا سادہ لفظوں میں وہ ویپنز آف ماس دسٹرکشن ہیں خاص طور پر نیوکلئر بام کہا یہ جاتا ہے کہ امریکنز نے اگر اپنی تاریخ پہ ایک بلائنڈ بلنڈر کیا ہوا تو وہ اس کا جپان پر ایٹم بام مارنا تھا اگر وہ جپان پر ایٹم بام نہ مارتا تو اس کو بعد میں رشیہ پر یوز کر لیتا تو کبھی بھی اس کو کنفرنڈیشن کا سامنا نہ کرنا پڑتا یہ جو بہت مہان گرو قسم کے لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں اب ہوا یہ کہ فارٹی نائن میں رشیہ نے بھی نیوکلئر پاور ایکوائر کر لی تو اس کے بعد بیلنس آف پاور ہو گیا اور نیوکلئر پاور یا بام یا ویپن ایک ایسا ویپن ہے کہا جاتا ہے کہ اونلی یوز آف نیوکلئر بام ایس ناٹ ٹو یوز اٹ اور ظاہر ہے پھر اگر یہ ایسی جگہ پہ استعمال ہو جہاں پہ دونوں سائیڈز پہ نیوک ہو تو میوچل اشور ڈیسٹرکشن ہو جاتی ہے یہ نام بھی ہو تو اب جس مگنی چوٹ کے جتنے بڑے بڑے بام بن چکے ہیں سے کوئی دو ملکوں میں لڑائی ہوتی ہے اور کوئی ایک ملک اس پر پھینکتا ہے تو وہ قریبی علاقوں کو جو ہے اس پر بھی اس کے اثرات جا سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ جو ایک پونڈ یورینیم ہوتا ہے ایک پونڈ کا مطلب ہے کہ ہاف کے جی پورا نہیں ہوتا فور ففٹی گرام تو ایک پونڈ یورینیم سے اتنی ہیٹ پیدا کی جا سکتی ہے جتنی چھ ہزار ٹن کوئلے سے پیدا کی جاتی ہے اچھی نسل کا کوئلہ ہو اور چھ ہزار ٹن ہو ایک ٹن میں اٹھائیس من ہوتے ہیں ایک پونڈ تو اب آپ امیجن کہہ لیجئے کہ اگر کسی ملک کے اوپر بیس پونڈ کا ایک پھینک دیے جاتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ وہ پہاڑ کو بھی جو ہے وہ ذرات میں اور ذرات سے بھی چھوڑے مطلب چھوٹی چھوٹی ریت کی طرح کر کے تو وہ اوپر کر دیں تو اب بنیادی مدہ یہ ہے کہ ہارٹ وار چوائس نہ لی دوسری بات اس وقت یہ کہی جاتی تھی کہ جو کولڈ وار تھی نا رشیہ اور امریکہ کی وہ صرف ان دونوں کی آپس میں کولڈ تھی کہ ایک دوسرے پر ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا باقی دنیا میں ہارٹ وارز ہوئیں ویتنام کو لے لے آپ افغانستان کو لے لے آپ اب اگلی ڈیولیمنٹ جو امریکنز نے کی جس کا حوالہ کسنجر کی تکاریٹ سے ملتا ہے کہ انہوں نے پھر جنگ کو ایک نئی یہاں پر میں ایک ایکسپلین کر دوں چیز جو جنگ ہوتی ہے اس کی ایک نیچر ہوتی ہے ایک اس کا کریکٹر ہوتا ہے نیچر یہ ہوتی ہے وار کی کہ وار نقصان دینے کے لیے کسی کو رستے سے اٹانے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے ہوتی ہے یہ ڈیولیمنٹ سے یہ چلا رہا ہے جو کریکٹر آف وار ہے یہ چینج ہوتا رہتا ہے مثال کے طور پہ پہلے ہاتھوں سے چلنے والے عزار ہاتھوں سے منی مراد یہ ہے کہ آپ کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے اس کو آپ سوڑ کہلیں یا کوئی چیز کہلیں جاکے یا زیادہ چند فیٹ کے فاصلے سے آپ ایرو چلاتے تھے اب یہ کریکٹر آف وار جو ہے یا آپ اسے آپ کریکٹر آف ویپنز بھی کہہ سکتے ہیں اس میں پھر تبدیلی ہے کہ برود بن گیا برود میں پھر یہ کوالٹی ہے کہ برود ڈسٹنس سے آپ ہٹ کرنے لگ گئے کرتے کرتے یہ کام پھر جو ہے وہ نیوکلئر بوم پہ آکے مطلب نسلیں ختم ہوگیں کہ اب اس سے آگے کیا آئے گا یہ بھی واضح کرتا چلو کہ اگر دو بڑی پاورز ہیں چاہے وہ پاکستان اور انڈیا ہی ہیں ان میں نیوکلئر وار نو بھی ہو یہ بڑی اہم بات کرنے لگا تو ان کے پاس مزائل اور بوم دونوں ایسے ایسے لیول کے ہیں کہ وہ تباہی کسی بھی طرح سے جو ہے نا وہ نیوکلئر بوم سے کام نہیں ہوگی اب ظاہر ہے وار جو ہے یہ ایک پرمنٹ چیز ہوتی ہے وار کے مطلب کہا جاتا ہے کہ جس کو آپ امن کہتے ہیں امن دراصل اگلی تیاری کی جنگ کا نام ہوتا ہے جو پھر دنیا میں جو امن ہے یہ ایک نیگٹیو پیس ہے نیگٹیو پیس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وجوہات مجود ہے جنگ نہیں ہو رہی اب ایک سائٹ پہ رشیہ تھا اور ایک سائٹ پہ جو ہے وہ امریکہ تھا تو پھر اب تیپ آیا کہ اب وار ویڈ ادر مینز لڑی جائے گی جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں سادہ لفظوں میں کہ جنگ جو ہے وہ ہتھیاروں کی بجائے ٹولز پہ واپس آگئی مثال کے طور پہ جب جنگ ہوتی تھی پہلے تو اس میں جو سب سے آئیڈیل شاٹ مانا جاتا تھا وہ ہیڈ شاٹ ہوتا تھا جیسے ٹیمپل شاٹ کہتے تھے بندہ بچے نا ٹارگٹ اب بھی یہی نشانہ حصہ ہے لیکن اب اس کی جگہ برین آگیا ہے کہ برین کو ٹارگٹ کرو اسے پرسویٹ کرو اسے انفلوینس کرو اسے تھرٹ کرو اس پر فیزیکل اٹیک کرو کسی طرح بھی اس کا ذہن جو ہے نا وہ ڈھالا جائے اب جھگڑا کیا تھا کہ اس وقت دنیا میں دو پیراڈائیم آگئے پیراڈائیم سے کم تر کوئی بھی آورڈ یوز کرتے ہیں جو لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ کیمونیزم ایک آئیڈیالوجی ہے اور کیپیٹلیزم ایک آئیڈیالوجی ہے یہ دراصل وہ شیلو وے میں اس کو ڈیفائن کرتے ہیں یہ پیراڈائیم کا ورڈ ہی ان کو مطلب کنکلوڈ کر سکتا ہے اب اگر کیپیٹلیزم کی جگہ کیمونیزم ایک مختلف پیراڈائیم تھا ہوتا تو شاید بات چلتی رہتی مسئلہ یہ بنا جنگ کا کہ جو کیمونیزم کا پیراڈائیم ہے وہ انٹی تیسیز تھا کیپیٹلیزم کا یعنی کیمونیزم والوں نے یہ نہیں کہا کہ جی آپ اپنے ہاں برابری لائیں آپ اپنے ہاں سنگل پارٹی لائیں بلکہ انہوں نے کہا کہ دنیا میں جتنا ظلم یا جبر ہے اس کی بنیادی وجہ سرمایہ دارانہ نظام کا ہونا ہے اب یہاں پر ایک بات جو کہی جاتی ہے کہ وہ کال مارکس نے جو بات دو کی ہیں وہ اس کا نظریہ نہیں ہے وہ حقیقتیں بیان کر گیا ہے مثال کے طور پر اس کا جو ایک بڑا فنڈامنٹل پوائنٹ ہے کہ دنیا میں غربت کی وجہ وسائل کا نہ ہونا نہیں وسائل کی غیر ہموار تقسیم ہے اس کو آپ ڈینائے نہیں کر سکتے مطلب یہ ایک ایسا یونیورسل ٹروت ہے کہ جس کو کسی بھی طور آپ اگنور نہیں کر سکتے مثال کے طور پر آج سے بیس سال پہلے جب ہم سکول میں پڑھتے تھے تو ایکنومکس کی ایک ایکویشن ہمیں بتائی جاتی تھی اور ٹیچر بتاتے تھے یہ دنیا کا بڑا بیانک تصور ہے کہ دنیا کے اسی فیصد وسائل پر صرف بیس فیصد لوگ جو ہیں وہ قابض ہیں تو وقت گزرتا رہا بدلتا رہا تو پتہ چلتا رہا کہ وہ اسی فیصد جو ہے وہ پچاسی فیصد پہ بھی چلا گیا ہے اور جو بیس فیصد پہلے قابض ہوتے تھے اب وہ شاید پندر آریا اس سے بھی کم ہو گئے ہیں اب یہ بات تو ٹینجیبل ٹروت ہے دوسری بات جو وہ نظریہ پیش کر گیا کہ روٹی کپڑا اور مکان ہر شخص کا حق ہے اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے اب یہ بات بھی کوئی ملک بہت ہی پسماندہ نہ ہو افریقہ کا کوئی ملک نہ ہو اگر آپ پاکستان کی سالانہ پیداوار میں سے کرپشن نکال دے تو پاکستان بھی اس قابل ضرور ہے کہ یہ ہر شخص کو روٹی کپڑا اور مکان جو ہے وہ دے سکتا ہے آپ ہیلتھ کارڈ کو اگر نیوٹرل ہو کے سٹڈی کریں تو یہ ایک بہت بڑا میسج آپ کو دیتا ہے کہ اس ملک کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ یہ ہر فیملی کو ہر شخص کو دس لاکھ روپے اس کام کے لیے دے سکتا ہے پھر وہ جو انکم سپورٹ تھی میرا خیال ہے بارہ سے چودہ ہزار روپے اب یہ آپ دیتے رہے اب جھگڑا یہ تھا کہ بیٹل فیل جو بنا وہ برینز بن گئے سبز اور سرخ کی تقسیم سامنے آگئی سرخ جو تھا وہ سمبل تھا کیمونیزم کا اور سبز جو تھا وہ سمبل تھا سرمایہ درانہ نظام کا یہاں پر ایک عجیب تمسخرانہ ظلم یہ ہوا کہ امریکنز نے کمال مہارت سے ساری مسلم دنیا کو اپنے ساتھ ملا لیا اب یہاں پر پاکستانی ہونے کے ناتے ایک بہت عجیب گہری ڈیبیٹ ہے کہ ایک کیپیٹلزم ہے ایک کیمونیزم ہے ایک اسلامک سسٹم بھی تو ہے اب آپ چاہے باہر سے پڑھ آئے ہیں وہ جو آپ اس کو اگنور کر رہے ہیں لیکن آپ کر نہیں سکتے جونکہ اسلام ایک پورا ڈاکٹرین ہے اسلام بھی ایک پیراڈائم ہے اچھا جب میں اسلام کو ایک پیراڈائم کہہ رہا ہوں تو میں اس میں جنہ دوزہ گناہ سواب کو نکال کے کہہ رہا ہوں اب دیکھیں یہاں پہ ایک جو جارگن ہے وہ بولا جاتا ہے گرینڈ ڈیسپشنز آف ڈا ورلڈ اب اس چکر میں جو سب سے بڑا دھوکہ ہوا وہ مسلم دنیا کے ساتھ ہوا اور وہ دھوکہ امریکنز نے یا مغربی لہبی نے پلان کر کے کیا جگڑا کیا تھا جگڑا یہ تھا ہم بھی یہ سوال اپنے ایک نومکس کے ٹیچر سے پوچھا کرتے تھے کہ سارے ایک کپیٹلزم آپ نے پڑھا دیا ایک ایمونیزم پڑھا دیا تو اسلامک بھی تو سسٹم ہے یہی سوال علامہ اقبال صاحب سے بھی کیا گیا اب میں یہاں پہ یہ بھی انکشاف کرتا چلوں کہ ہم ہمارے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار علامہ اقبال صاحب کو کبھی نوبل پرائز کے لیے ملنا تو دور کی بات ہے نومینیٹ کیوں نہیں کیا گیا تو اس کی سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ علامہ اقبال بیسیکلی کال مارکس کو اڈمائر کرتے تھے کیاپٹلزم کو اچھا دوسرا ان کے خامی جو مغرب کی نظر میں ہے کہ وہ ویسٹن سیویلائزیشن کے خلاف تھے تیسری بات یہ تھی کہ وہ اسلام کو از ای پیراڈائم از ای سسٹم ڈاکٹرین وہ پوٹری کرتے تھے اسے پریزنٹ کرتے تھے اب پاکستان میں کیا ہوا کہ پاکستان بننے سے پہلے ہی کچھ ایسی پارٹیوں کی بنیاد رکھنی شروع کر دی گئی جن کے ذمہی کام یہ تھا کہ انہوں نے کیمونزم کو کفر سے تشبیح دینی ہے اب یہاں پہ جو آپ کو قائل اور مائل ہونا پڑتا ہے امریکن کی انٹیلیجنس کا کہ انہوں نے ایک تیر سے دو شکار اور لمبے عرصے کے لیے شکار کیے تو مسلم ورلڈ جو ہے اچھا پہلے میں اس جگڑے کو ختم کرتا ہوں کہ ایک کیپٹلزم ایک کیمونزم ایک سوشلزم ایک ایک نامک سسٹم حضرت اقبال سے جب یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کا بڑا مختصر اور سالڈ جواب دیا تھا انہوں نے کہا کہ یہ جو سوشلزم ہے اچھا سوشلزم جو ہے یہ کیمونزم کی سافٹ فارم ہے اچھا کیمونزم بھی یوٹوپیا ہے اور کیپٹلزم بھی بیسیکلی یوٹوپیا ہے جتنی برابری کارل مارکس کہتا ہے وہ بھی نہیں دی جا سکتی اور جتنا حکومت کو معیشت سے دور رکھنے کا کیپٹلزم کتابوں میں کہتا ہے عملی طور پر ممکن نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہے تو جب امریکہ کے اندر گندم پیدا ہو جاتی ہے اور کسان بدھالی کے قریب پہنچتا ہے تو ان کی حکومت اپنے کسان سے گندم کیوں خریدتی ہے بینکوں کو پیسے کیوں دیتی ہے جو دیوالی ہے تو اس کا مطلب وہ بھی تو انوال ہوتے ہیں اچھا اب یہ ایک شکل ہے سوشلزم سوشلزم کیا ہے کہا یہ جاتا ہے کہ کیپٹلزم میں اگر آپ کے پاس دو گائے ہیں تو دونوں آپ رکھیں گے اس کا دودھ بیچیں گے یا حکومت کو ٹیکس دیں گے کیمونزم آئے گا تو کیمونزم کہتا ہے دونوں گائے ہیں حکومت لے جائے گی سوشلزم کہتا ہے آپ کے پاس سوشلزم صاحب دو گائے ہیں ایک دے دیں آپ کی بستی والے بہت غریب ہیں ایک ہم ان کو دے دیں گے یہ سوشلزم ہے تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ سوشلزم میں کوئی بات نہیں نہیں ہے یہ این اسلام ہے صرف اس میں خدا کا تصور نہیں ہے اب خدا کے تصور کا جگڑا یہ تھا کہ جو کال ماکس تھا وہ ذاتی زندگی میں اتھیس تھا وہ نون بلیور تھا اچھے یہ بات بھی اہم ہے کہ اس نے ساری زندگی اس کی تحریروں میں آپ کو اسلام کا لفظ نہیں ملتا اسلام کے لفظ سے وہ اس نے کوئی بحث نہیں کی وہ بیسیکلی جو ظلم پادری کرتا تھا استحصال کرتا رہا عام عوام کا وہ اس بنیاد پر مذہب کے بحثیت انسٹیوشن مخالف تھا حالان بائی برت وہ جیو گرانے سے تھا اچھے جب وہ کریشن بھی ہوئے تو اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے ہوئے کچھ اس طرح کے حالات چل رہے تھے اب آپ علامہ اقبال صاحب کا ایک شیر ہے فارسی کا وہ کہتے ہیں آن کلیم بے تجلی آن مسیح بے سلیپ کہ وہ جو ہے نا ایسا کلیم یعنی موسیٰ علیہ السلام سے تشبیح دی جا رہی ہے کہ جس کے پاس تجلی نہیں تھی اور ایسا عیسیٰ تھا جس کے پاس سلیپ نہیں تھی نیست پیغمبر ولیکندر بغل دارد کتاب پیغمبر نہیں ہے لیکن اپنی بغل میں ایک کتاب رکھتا ہے اب یہاں پہ جونکہ ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ کلچرل پروسٹیچوٹس بہت ہوتے ہیں لوگ وہ اصل بات پوری نہیں کرتے تو اس بات کو یہاں پہ چھپایا جاتا ہے زیادہ اجا کرنی کیا جاتا کہ اقبال نے جو ہے یہ ٹریبیوٹ جو ہے یہ کارل مارکس کو پیش کیا تھا میں یہاں پہ ایک اور بہت بڑی طریقی حقیقت بتاتا چلوں جب پچھلا ملینیم یعنی ہزار سال پورے ہو رہے تھے ایم ناٹ سینگ کہ سینچری ایم سینگ ون تھاؤزنڈ یئرز یعنی آپ سمجھ لیں کہ نائنٹین نائنٹین نائن چل رہا تھا اور دو ہزار شروع ہو رہا تھا بی بی سی نے ایک سروے کروایا مطلب ملینیم پورا ہونے سے کچھ دو یا تین سال پہلے انہوں نے کہا کہ جی کون سی شخصیت ہے پچھلے ایک ہزار سال میں یعنی اب آپ سمجھ لیں کہ دو ہزار رہے ہیں تو ایک ہزار ایک سے لے کے تو دو ہزار تک تو صرف مجورٹی نہیں واس مجورٹی نے جو جواب دیا تھا بی بی سی کو انکلوڈنگ ویسٹرن ورلڈ وہ تھا کال مارکس اب جگڑا یہ کہ جس طرح نیچنل سائنسیز جو ہیں وہ ایک آئنسٹین سے پہلے کا دور ہے ایک آئنسٹین کے بعد کا دور ہے اسی طرح آپ کی جتنے انسانی علوم ہیں وہ ایک کال مارکس سے پہلے کے ہیں ایک کال مارکس کے بعد کے ہیں لیکن ہمارے مسلم سکولوری یہاں پر مارک آ جاتے ہیں کہ جب یہ سارے کا سارا نظام اسلام کے قریب ہے تو یہ کریڈٹ ہم کیوں نہیں لیتے ہم یہ کریڈٹ اس لیے نہیں لیتے کہ ہمیں امریکہ سے ڈالر ملتے رہے ہیں پیٹرو ڈالر اور ڈالر سکولور جو ہیں پیدا رہتے ہوتے رہے میں مثال ایک دے دیتا ہوں آپ کو ایک کیمونسٹ سے ہلکی بھلکی اکڈیمک بحث ہو رہی تھی تو اس نے اطلب نہ اسامہ میہ مجھے نہ آؤٹ کلاس کر دیا یہ کہہ کے کہ آپ تو ہم سے بھی بڑے کیمونسٹ ہیں آپ سے مراد مہاری اس کی مسلمان تھے وہ کہتے تھے آپ کے نبی پاک یعنی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ تو نہیں یہ ایجیکٹیو لگائیں گے تو کہتے ہیں ان کا تو کہنا ہے کہ اگر تو نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تیرا پڑوسی بھوکا سویا تو مومن نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں اتنی شدت سے تو ہدایت ہمیں کیمونیزم میں نہیں کی گئی ہمیں تو ہدایت یہ ہے کہ اپنا نائلو اور گھر چلے جاؤ اب پھر اسی طرح سے جب آپ یہ دیکھیں گے کہ حکم یہ ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ خوش خود سے پہلے دے اچھا پھر میں آپ کو ایک ایسٹانیشنگ فیکٹ بتاتا ہوں صرف زکاة کے نظام کو اگر آپ لے لیں تو جو ویسٹرن ریسرچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان صاحب حصیت اگر آنسلی زکاة دیں تو پانچ سو ارب ڈالر کی زکاة سلا نہ نکلتی ہے اس بات کو مند نظر رکھتے ہوئے کہ چار سال پہلے میں نے پاکستان میں یا کم نمزان آتا ہے تو بینکوں میں کتنا پیسہ پڑا ہوا ہے اس پر اب ایک بڑے صافی کی مدد سے وہ فگر لیا تو آپ ششدہ رہ جائیں گے کہ صرف پاکستان میں دو ارب ڈالر اب چلے ڈالر بھینگا ہو گیا آپ ڈیڑھ کر لیں ایک بھی کر لیں اب ڈو بلین ڈالر کتنے بڑے ہیں یہ اب آپ حساب لگا لیں جب آپ دوسرے ملکوں سے مانتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ نیو کولڈ وار پہ آئیں آپ کو پہلی کولڈ وار کو سمجھنا اس کو جاننا بہت ضروری ہی نہیں ناگزیر ہے تو سر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جو آپ نے ایکسپلین کیا کہ کولڈ وار ایکشلی از وار ویڈاوڈ ویپنز ویپنز این وار آف آئیڈیالوجیز نظریات کی اچھا ضروری نہیں آئیڈیالوجیز ہوں مثلا اس وقت بیسیکلی آئیڈیالوجیز نہیں ہیں جو اس وقت ورڈ وار ہو رہی ہے مطلب چائنا جو ہے وہ تقریباً کیپٹلسٹ ہو چکا ہوا ہے پولٹیکل سسٹم ان کا جو ہے وہ کیمونیشتی ہے اس وقت کی جو کولڈ وار ہے یہ ایسٹ اور ویسٹ کی وار ہے لیکن سر اس کے اندر بھی کچھ ویلیو سسٹمز ہیں کچھ تو ہے نا جو چیز امبریس کرتے ہیں نہیں ہیں بہت ساری ہیں لیکن وہ نہ بائی فرکیٹڈ ہے مثلا الگی بی ٹی فیملی سسٹم کو ہٹ کرنا ہے یہ جو آپ کو ریلیجن ہے اس کی وجہ سیکلر کرنا ہے لیکن یہ اس طرح کی اپوزیشنز نہیں ہیں جس طرح کبھی کیپٹلزم اور کیمونیزم ہوا کر میں ایک مثال دیتا تھا آپ کو ریشیہ والے کسی بھی ملک کو جب کیمونیزم آفر کرتے تھے تو اگر وہ ملک مان جاتا تھا تو اسے اسلا پیسہ ٹیکنالوجی ہر چیز لٹا دیتے تھے چائنیز ملکوں کو ساتھ میں لاتے ہیں وہاں جمہوریت ہے وہاں بادشاہت ہے وہاں ڈکٹیٹرشپ ہے وہ اس پہ کومنٹی نہیں ان کا ہی نہیں سر بلکہ سر پھر یہ کہہ سکتے ہیں ایک بڑی چھ کتاب تھی مارٹن جیکس کی یہ چنگوہ یونیورسٹی میں لیکچرر بھی ہے اس نے موڈرنٹی کے اوپر آئیڈیا کے اوپر اس کو لکھا تو یہ موڈرنٹی ہیں دو طرح کی ایک موڈرنزم دیکھیں اس کو میں بتا دیتا ہوں اس کو چینیز یوں کہتے ہیں یہ تو صرف ایک آخر کا آپ نے حوالہ دیا وہ کہتے ہیں ایک ہے موڈرنائیزیشن جدت ایک ہے ویسٹر موڈرنائیزیشن وہ کہتے ہیں ویسٹرنائیز ہونے میں اور صرف موڈرنائیز ہونے میں بہت زیادہ فرق ہے مثال کے دور پہ چائنا میں کے اندر یہ کسی طرح رول پریویل کرتا ہے کہ اگر کوئی بوڑے بابا جی یا امہ جی یہ کمپلین کریں کہ میری جوان بیٹی یا بیٹا مجھے ٹائم نہیں دیتا میری کیر نہیں کرتا تو اس کو بقیدہ پکڑ لیا جاتا ہے پھر چینیز جو ہیں اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنے سسٹم کو بتانا چاہتے ہیں وہ سوشل میڈیا کی خرافات اس طرح نہیں اچھلنے دیتے ہیں جس طرح واقعی دنیا کے اندر ہیں میریج کا انسیٹیوشن بہرحال کسی نہ کسی شکل انہوں نے بچایا ہوا ہے اچھا ایتیسٹ ہیں یہ ان کی چوائس نہیں یہ بائی چانس ہے بٹ یٹ دیکھیں ویسٹن ورلڈ کہا کرتی تھی بیمبو کرٹن لوہے کا پردہ ہم نے لگا دی ہے کیمونیزم ہم مزید یورم میں آگے نہیں بڑے گی آئرن کرٹن آسوری آئرن کرٹن اب اسی طرح چائنیز کہتے ہیں کہ ہم نے بیمبو کرٹن لگا دی ہے ہم نے بانس کا پردہ لگا دی ہے کہ ہم بھی ویسٹن ویلیوز جو ہیں ساری جو ان کے لیے ویلیوز ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے لیے ویلیوز ہیں کیونکہ صاحب آپ کے لیے وہ کہتے ہیں کہ موڈرنیٹی کا ایک ویرژن نہیں ہے اس کے ڈیفرنٹ ویرژن ہو سکتے ہیں میڈل ایسٹ کے اندر ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے چائنیز علیہ دا ہو سکتا ہے آجا صاحب نیو کولڈ وار جس طرح آپ نے بڑے اچھی طرح ایکسپین کیا ہے نیو کولڈ وار کیا ہے نیو کولڈ وار سمپل یہ ہے کہ بیسک جگڑا وہی ہے مشرق اور مغرب کا دیکھیں ایک کچھ باتیں بڑی کلیر ہیں مثال کے طور پر ویسٹن ورلڈ ہے اور خاص طور پر امریکہ جو ہے ان کو یہ پتا ہے کہ دنیا کو پر حکمرانی کرنے والی طاقتیں یا ایشیا سے آئی ہیں یا یورپ سے آئی ہیں اب اگر آپ کے نام لینا چاہ رہے ہیں امریکہ کا تو امریکہ بھی بریٹش یا یورپین اسٹی کا یہ ایک چپٹر ہے تو پوٹینشل تو ادھر ہی ہے تو وہ پھر یہاں سے جب بھی کوئی مثلا رشیہ کے خلاف ایک تو ایڈیولوجیکل تھا دوسرا یہ تھا ایشیا بیسیکلی رشین تھا اب چائنہ تو ٹوٹلی ایجین ہے تو یہ ایک فالٹ ہے نمبر ٹو یہ ہے کہ بہرحال چائنیز جو ہیں وہ ابھی تک نام لےوا ہیں کیمونیزم کا گو کہ وہ اسے چائنیز برینڈ آف کیمونیزم یا سوشلیزم کہتے ہیں لیکن بیسک جو فساد ہے وہ یہ ہے کہ ایشیا میں ڈیسارڈر رہے امریکہ اور ویسٹ کا یہی ورلڈ آرڈر ہے تو چائنہ اس کو اب توڑ رہا ہے چائنہ نے اب سب ورجن کر دی ہے چائنہ نے سب ورجن یا پیراڈگمیٹک شفٹ اس طرح سے لیا ہے کہ یہ نہ ان کے نظریات پہ گیا نہ طرز حکومت پہ گیا نہ کسی اور پہ گیا اس نے یک دم ان کو اٹھا کے نہ ٹریڈ پہ لگا دیا اب ٹریڈ جو ہوتی ہے یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کا ہر شخص شعوری یا لا شعوری طور پر معیشت کے گرد گھونتا ہے یہ ان کا گھر ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے ایران ہے سعودی ہے افغانستان سے آپ دیکھیں نا ریلوے ٹرین آ رہی ہے تو یوں ہی لگتا ہے جس طرح کوئی خواب میں چیز آ رہی ہے یہ ازبکستان افغانستان پاکستان تو اب وہ کہلیں کہ وہ ایشیا کو اٹھا رہا ہے ایشیا کو طاقت بنا رہا ہے امریکہ اس کو روک رہا ہے یہ بیٹل گراؤنڈ ہے نیو کولڈ وار کی نیو کولڈ وار کی یہ ایک نکتیہ جنگ ہے یہ ایسے کے لیے کون سے ویپنز انٹی ہو جائیں اچھا پھر وہی بات ہے ٹولز کی لڑائی ہے مثال کے طور پہ جو الیکشن جیتا وہ ٹرمپ ٹرمپ چونکہ بیسی کے لیے ایک احمق آدمی تصور ہوتا ہے تو اس کو امریکن الیکشن ہائی جیک کر کے ریگینگ کہہ لیں تو وہ رشیہ نے کر کے تو ڈیفیٹ دی امریکہ کو یہ امریکنز کے لیے ویتنام اور افغانستان کی جنگ کے بعد تیسری بڑی شکست ہے جو ان کا الیکشن ہی ہائی جائے ہوگی ہے پھر دوسرا یہ ہے یہ ان گراؤنڈز پر لڑی جا رہی ہے ایک ہوتا ہے برین ڈرین ایک ہوتا ہے ڈرینڈ برین اب چائنیز جو ہے وہ امریکنز کو اس طرح سے الجایا ہوا ہے انہوں نے یہاں وہ الجے ہوئے ہیں کہ وہ ڈرین ہو رہے ہیں ان کا سرمایہ وہ جنگوں پر لگ رہا ہے چائنیز سمارٹ اس لیے کھی رہے ہیں کہ یہ ہوت وار میں ان وال نہیں ہوتے اگر کہیں کرنی بھی پڑے تو اکنومک وار کرتے ہیں اب میں معاشی چیزوں پر زیادہ فوکس رکھتا ہوں اور اپنی اٹھک بیٹھک اور چودر کے لیے گن مین کم رکھتا ہوں آپ یہ زیادہ رکھتے ہیں اور بزنس پر توجہ کم رکھتے ہیں تو یہ اس وقت لانگ رن کے اندر سر فائنل قویشن سے پہلے ایک چھوٹا سا بتائیے گا پریز جو آپ پیرڈائیم کا لفظ یوز کر رہے ہیں یہ کس سیچویشن کے لیے پیرڈائیم ایک ایسا فلسفہ ایک ایسا نظریہ ایک ایسا ایکسپیریمنٹ ایک ایسی نئی جدت ہوتی ہے جو توٹو ٹاپ بدل کے رکھتے ہیں چیزوں کو فرنمنٹلی چینج کے لیے چیز ریڈیکل ریڈیکل کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے ریڈیکل کا ورڈ ہوتا ہے روٹ سے آپ کے باہر نہ کچھ درپودے لگے ہوئے ہیں آپ جاتے ہیں تلوار مار کے کار دیتے ہیں وہ ہو سکتا ہے ان میں سے پھر کچھ گروہ کر جائیں پھر آپ کیا کرتے ہیں اس کی کھدائی کرتے ہیں اور اسے رجڑ سے اکھار دیتے ہیں اس کی سب سے اچھی مثال یہ ہے کہ دنیا کا پہلا یا مارڈن ورلڈ کا پہلا پیرڈائیم کیپٹلزم تھا ڈیماؤکریٹک اور اس کا انٹی تھیسیز جو آیا وہ کیمونیزم ہے تو کیمونیزم ایک پیرڈائیم ہے پیرڈائیم ہے بلکل ٹھیک ہے آجا سر فائنل ہر چیز کو ظاہر ہے ہم نے اپنی کنٹری سے بھی ریلیٹ کرنا ہے اس نیو کولڈ وار کے اندر پاکستان کا رول پاکستان بازرت کے ساتھ اس وقت بیٹل گراؤنٹ ہے اس نیو کولڈ وار نیو کولڈ وار میں دو ہوت اور سیمی ہوت فرنٹس ہیں رشیہ نے ویسٹن ورلڈ کو یوکرین میں دھرا ہوا ہے ان کو میسج کنوے کر رہے ہیں اور اس کو اور اس وقت پاکستان کے جو حالات واقعات حرکات اور سکنات ہیں پاکستان is a befitting case of fifth generation war battlefield of چائنہ and امریکہ امریکہ اس وقت بلوز کرنا چاہتا ہے امریکہ کم از کم جاتا ہے کہ یہ اپنا نیو کو واپس کر دیں سی پیک سے پیچھے ہڑ گئیں یا اسرائیل کو مانو کیوں سر ایک سے مطلب لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بڑی importance ہے آپ نے بھی جو کہہ اس سے بھی لگتا ہے کہ میرا argument جس طرح جن حالات میں اس وقت ہم ہیں کیا importance ہے سر کیا ہو جائے گا نہ oil and gas نکلتا ہے یہاں سے نہ کوئی اران اور سعودی لگ کی طرح ہماری کوئی کوئی resource ہے جو نکلتی ہے نہیں نہیں اس میں میں عرض کرتا ہوں یہ قدرت کی تقسیم ہے جس طرح میڈل ایسٹ میں سے oil نکلا تھا نا تو اس کو کہتے تھے geological lottery تو پاکستان کی جو location ہے یہ geográfica lottery ہے اس کا کمال نہیں ہے نکل آئی بس اور وہ یہ ہے کہ چائنہ کی eastern side پہ نہ کوئی ملک نہیں ہے land area نہیں ہے ٹھیک ہے Taiwan ہے اس کا پڑا ہے Japan ہے ان سے بنتی نہیں ہے ساؤت کوریا ناؤت کوریا سے چائنہ نے جب بھی expand کرنا ہے تو ویسٹ کی طرف کرنا ہے اور سنگھ یانگ سر اس کی example ہے ویسٹ کی طرف جب بھی وہ آگے بڑھیں گے تو سب سے پہلا meaningful جو milestone نہیں میں اس کو کہتا ہوں mountain stone آتا ہے اس کا نام پاکستان ہے میں آپ کے ایک مثال دے دیتا ہوں کئی سال پرانی بات ہے اسلامباد میں ایک جگہ پہ American اور Chinese ambassador کٹھے تھے تو Chinese ambassador نے کہا تھا پاکستان ہمیں اتنا ہی عزیز ہے جتنا آپ لوگوں کو اسرائیل کشمیر کے اسرائیل اسرائیل سوری جتنا آپ لوگوں کو اسرائیل ہمیں اتنا ہی پاکستان جو ہے وہ عزیز ہے اب آپ پھر وہ بہت لمبی ہو جائے گی چائنیز ہاں انڈین آج آج لو میرا نہیں خیال جس طرح میں نے کہا کہ امریکہ بوم نہ مارتا تو بھی جپان نے ہاری جانا تھا جتنی بڑی گلتی اس وقت انڈین کر رہے ہیں بہت تاریخ میں کم مواقع آئے ہوں گے کس سیس کی گلتی سے کہ امریکہ کے کہنے پر اس کے امام پر جو چائنیز انگیجمنٹس کر رکھا ہے آج انڈیا چائنہ کی طرف صرف بایاں ہاتھ بڑھائے تو چائنیز اپنا پورا جسم آگے کر دیں گے کیونکہ انڈیا کے ساتھ حالات نیوٹرل ہونے سے اور پھر ٹریڈ والے ہونے سے چائنہ کو کتنی بڑی مارکٹ ملے گی انڈیا کو انڈیا کو سوری اور سی پیک کی طرز کا روٹ آج انڈین ہاتھ میں لالیں چائنہ سے تو اس سے بڑا روٹ وہاں سے پھر تو سر وہ یوریشیا کا جو آئیڈیا تھا وہ دوبارہ ایک بہت کے سامنے آ جائے گا ایک اس کا بیٹل فیڈل جو ہے نا وہ یورپ ہے جس رہا میں نے کہا کہ فرانس ٹلٹ لے چکا ہے جپان نے کچھ ہنٹ دیئے ہیں کیا وہ ہلکا پھلکا جو ہے وہ پرو چائنہ اٹلی سے پھر تو میرے خواہ سے بھی آرائی کا لیکن ایک جگہ پہ آکے انہوں نے ایک کچھ سٹیپ ایسا لیا کہ وہ بیک سٹیپ ہوئے لیکن فرانس کا بیان بہت میننگفل تھا کہ تائیوان ہمارا ایشو نہیں ہے تو اب اس میں نا زیادہ ٹائم بچا نہیں ہے اب چائنیز بھی تھوڑا سا بیک فوٹ پہ ہوئے ہیں ان کی ایکانومی کو نا ہلکے پھلکے جو لگے ہیں لیکن ان دا لانگ رن جو ہے نا آپ کہلیں کہ روزانہ کی بنیاد پر اگر نقصان ہو رہا ہے اور انکم ہو رہی ہے تو نقصان امریکہ کا زیادہ ہو رہا ہے اور انکم چائنہ کی بہرحال بڑھ رہی ہے اور یہ نپولین نے کہا تھا کہ چائنہ is a sleeping giant whenever it wakes it will reshape the world اور آخری بات جو یہ میرا 2001 میں 30s تھا کہ چائنہ will become a super power تو میرے اگزیمینر نے میرے سے ایک سوال پوچھا تھا کیونکہ وہ امریکن جو ہیں وہ ذہنی طور پر بھی غلام کر لیتے ہیں ہائی جیک کہ تو انہوں نے کہا تھا کہ کیا امریکہ یہ ہونے دے گا تو بائے چانس میرے thesis میں بھی ایک حوالہ تھا ڈیبلیج کی کتاب میں نا اس سے کلنٹن سے منصوب ایک فکرہ تھا جو میں نے بولا تھا آج بول دیتا ہوں کلنٹن نے اپنے ایک ایڈوائزر سے پوچھا تھا can China behave as an enemy تو اس کے ایڈوائزر نے کہا تھا if China is taken as an enemy it can behave as an enemy اور یہ دو ہزار ایک کی بات ہے آئی دو ہزار تئیسے سر اسی نوٹ پہ سر اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں اور نیکسٹ کے اندر آئی وڈ لائک کہ ہم لوگ فیفت جنریشن جو اس کے بغیر اس کی سمجھ نہیں ہے تاکہ پوری سنس بنے سر اس کی سر تینکیو سو مچ فور یہ ٹائم سر تینکیو